اتحادی ممالک نے قطر کے خلاف وہ رویہ اختیار کیا ہے جو اس سے پہلے صرف ایران کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس کی وجہ کیا ہے آخر قطر نے ایسا کیا کر دیا جو سعودی عرب متحدہ عرب امراد بہرین مصر لیبیا یمن اور مالدیپ نے اس سے سفارتی تعلقات ہی ختم کر دیئے اور یہ سارے ممالک فورن پولیسی میں اور اس خطے کی پولیسی میں سعودی عرب کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں جو سعودی پوزیشن ہوتی ہے اس کو فالو کرتے نظر آتے ہیں جو سعودی عرب نے کیا یہی قطر کے ساتھ ان سب نے کیا قطر سے اپنے سفیر واپس بلا لیے قطر میں رہنے والے اپنے شہریوں کو چودہوں میں واپس بلا لیا اور اپنے دنوں میں وہ چودہ دنوں میں واپس جانے کا کہہ دیا قطری جہاز نہ ان سات ملکوں میں جائیں گے نہ ان ممالک سے جہاز قطر کے لیے روانہ ہوں گے قطر ان ممالک کی نہ زمینی حدود استعمال کر سکے گا نہ فضائی حدود استعمال کر سکے گا سعودی عرب کے شہری فضائی سفر کے درمیان بھی قطر نہیں جا سکیں گے اور یہ اس سے فوری طور پر پاکستانی بھی افیکٹ ہوئے ہیں جو قطر ایرویس کے ذریعے قطر کے ذریعے سعودی عرب جانا چاہتے تھے عمرے کے لیے اور موجود تھے مگر اب کیونکہ قطر کی کوئی بھی فلائٹ سعودی عرب جا نہیں سکتی اس لیے پاکستانی بھی قطر میں فستے نظر آئے قطر کو حال ہی نے بننے والے انتالیس ملکی اسلامی فوجی استحاد سے بھی نکال دیا گیا ہے جانا اور یمن سے قطری فوجوں کو نکال جانے کا کہہ دیا گیا ہے یہ سب کچھ اچانک ہو گیا خود قطر بھی حیران ہے اور قطر نے موقف اختیار کیا ہے کہ اب تک اٹھائے گئے اقدامات بلا جواز اور الزامات حقائق پر مبنی نہیں ان پابندیوں سے قطر کی مضبوط اور مستحقم معیشت متاثر ہوتی لکھائی دے رہی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق صفارتی تعلقات ختم ہونے کے فیصلے کے بعد خلیدی ممالک کی سٹاک مارکٹ کے کاروبار میں بھی مندی دکھائی دی خود قطر کی سٹاک مارکٹ آج دن میں آٹھ فیصد تک گر گئی کہ عالمی مندی میں تیل کی قیمت جبکہ ایک فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا کیونکہ یہ تیل پیدا کرنے والے خلیدی ممالک ہیں اور ان میں اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک فیصد آج تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا اس نے سخت اقدامات کیوں اٹھائے گئے اب تک صورتحال واضح نہیں مگر جب الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی حرام کن ہیں سعودی عرب نے قطر پر سعودی شاہی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کو ہوا دینے کا الزام لگایا ساتھ ہی الزام لگایا کہ قطر پر اخوان المسلمون دائش اور القائدہ جیسی جماعتوں کو پناہ دینے کا بھی الزام ہے ساتھ ہی الزام لگایا کہ قطر سعودی عرب اور بہرین میں ایران کی مدد کر رہا ہے اور عرب دنیا کے خلاف بیرونی اور اندرونی سازشیں کرنے والے انتہا پسندوں کی حمایت کر رہا ہے یعنی سعودی عرب سمجھتا ہے کہ قطر دائش کی بھی حمایت کر رہا ہے اور ایران کی بھی حمایت کر رہا ہے یہ الزام خود تضاد کا شکار ہے مگر اس وقت اس خطے کے جو حالات ہیں اس میں کہ یہ بات واقعی درست ہو سکتی ہے الزام سعودی عرب کا ہے اور اس کو مسترد قطر نے کیا بہرحال اس کے علاوہ چند دنوں پہلے ہونے والے ایک واقعی کو بھی قطر اور سعودی عرب کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی کی بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے صرف ایک بیان جس کو بقاعدہ طور پر بعد میں ہٹا دیا گیا جس کے بعد میں وزاد بھی آ چکی مگر پھر بھی اسے کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دورہ سعودی عرب کے بعد قطر کے امیر کا ایک بیان قطری نیوز ویب سائٹ پر شائع ہوا جس میں سعودی عرب پر کڑی تنقیب کی گئے پھر یہ بیان ہٹا دیا گیا اور قطر نے موقع سے فیار کیا کہ بیانات جالی ہیں ویب سائٹ کو ہیک کر کے نشر کیا گیا قطر اسے شرمناک سائبر جرم قرار دیتا ہے مگر سعودی عرب، عرب امارات اور مصر نے قطری نیوز ویب سائٹ پر پابندی لگا دی اور اب اچانک تعلقات ہی ختم کر دیے اس کے علاوہ عرب میڈیا نے قطری امیر کی طرف سے ایرانی صدر حسن روحانی کو ٹیلی فون کرنے پر بھی کڑی تنقیب کی گئی اور ڈانلڈ ٹرم کے دورے کے بعد عرب میڈیا کی طرف سے نہ صرف ایران پر انزام تراشیہ کی گئی بلکہ قطر پر تنقیب کی گئی اور کہا گیا کہ قطر ان تمام بیشتگر تنظیموں کی مدد کر رہا ہے جو خطے کے امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اس لئے تمام ممالک نے قطر کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا ایک ظاہر ہے قطر کی معیشت کوئی کمزور معیشت نہیں دنیا میں ایلن جی برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے دنیا میں سب سے زیادہ فیکس آمدنی قطریوں کی ہے دوہزار بائیس کا فوٹبال ورلڈ کپ قطر میں ہوگا الجزیرہ ٹی وی قطر کا ہے اس کے علاوہ قطر میں امریکی فورسس کا اڈا بھی ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق دس ہزار امریکی فوجی بھی رہتے ہیں مگر قطر پر ایران، دائیس، اخوان المسلمون حماس اور دیگر مضاہمتی تنظیموں کا مددگار بھی تغطر کو قرار دیا جاتا رہا ہے اور یہ الزامات نئے نہیں اس سے پہلے بھی قطر پر دہشتگردوں کی حمایت اور ایران کی مدد کے الزامات لگتے رہے ہیں اور قطر ان کی تردید کرتا رہا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ جب سعودی عرب کی حمایت سے مصر میں فوج نے اخوان المسلمون کی حکومت کا تختہ الٹا تو سعودی عرب کے موقف کے برخلاف قطر نے اخوان المسلمون کی حمایت کی جہاں ایک طرف سعودی عرب نے تختہ الٹنے پر السیسی کی حمایت کی انہیں بقاعدہ طور پر مالی امداد بھی فرام کی وہیں اخوان المسلمون کی قیادت قطر میں اس وقت بھی ہے اور ساتھ میں اس وقت اس کو سپورٹ بھی کرتے نظر آئے یہ بقاعدہ طور پر سعودی عرب سے الٹ پوزیشن لی جب مصر میں اقتدار کا تختہ الٹا گیا اسی طرح قطر فلسطین کے موقف کا بھی بڑا ہامی رہا ہے حماس کی مرکزی قیادت قطر میں ہے اسی طرح الزام یہ بھی لگتا ہے کہ یمن کے حسی باغیوں کی قیادت بھی قطر میں ہے اس کے علاوہ قطر ہی وہ واحد ملک ہے جہاں اس وقت بھی طالبان کا دفتر ہے اس کے علاوہ قطر ہی وہ واحد ملک ہیں جہاں بعض معاملات پر سعودی عرب کی مخالفت کرتا رہا ہے اور سعودی عرب کے موقف کے خلاف یہ موقف اختیار کرتا رہا ہے بہرحال سعودی عرب اور قطر کے تعلقات کبھی مثالی نہیں رہے مگر کبھی اتنے کشیدہ بھی نہیں رہے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں کے معاملے پر کشید گی رہی انیس سو بانوے میں قطر سعودی عرب سرحد پر سعودی پورچس کی فائرنگ سے دو قطری فوجی مارے گا اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں کی آرزی کشید گی آئی مگر تین سال پہلے مارچ دوہزار چودہ میں سعودی عرب بہرین اور متحدہ عرب امراض نے مشترکہ طور پر قطر پر ان ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزامات لگائے اور قطر سے اپنے سفیر واپس بھولا دیا ان تینوں ممالک نے الزام لگایا کہ قطر ریاض میں ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا ہے قطر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دوہزار پیرہ میں مشترکہ سیکیورٹی کے معاہدے پر عمل درامت کرے مگر قطر نے ایسا نہیں کیا اس لیے اپنی سیکیورٹی اور قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ قطر سے سفیروں کو واپس بھولا لیا جائے یہ موقع سے پیار کیا گیا بعد میں سفارتی تعلقات بہتر ہوئے اور تین تینوں ممالک نے اپنے سفیر واپس بھیج دیئے مگر اب اب حالیہ کشیدگی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے عرب ممالک کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کے اثرات بہت دور تک جائیں گے قطر غزائی اشیاء سعودی عرب سے درامت کرتا ہے اس لیے قدر میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ سر اٹھانے کا خچہ بڑھ گیا سعودی عرب کے اعلان کے بعد قطر کی مارکٹوں میں رش لگ گیا سپر شورٹ میں رش لگ گیا اور عوام نے بڑی تعداد میں خدداری کی کیونکہ قطر کی واحد زمینی سرحق سعودی عرب سے ہی ملتی ہے جو اب بند کر دی گئے اسی طرح قطر میں تعمیرات کا کام تیزی سے جاری ہے یہ کام بھی متاثر ہوگا قطر میں فوٹبال ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے لیے آٹھ بڑے سٹیڈیم اور دیگر عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اس کے لیے تعمیراتی سامان بھی سعودی عرب کے ذریعے آ رہا ہے سامان تاخیر سے آیا تو ورلڈ کپ کی پیاریاں نامکم از رہ جائیں گی جو قطر کے لیے کسی بڑے دتکے سے کم نہیں سعودی اماراتی اور بہرین نے اپنے شہریوں کو قطر جانے سے روک دیا اور جو قطر میں ہیں انہیں بھی بڑا لیا گیا اگر مصر نے بھی اپنے شہریوں کو واپس بڑا لیا جو نہ صرف قطر بلکہ مصر کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی کیونکہ ایک لاکھ اکسی ہزار مصری قطر میں ایک کام کر رہے ہیں اسی طرح بودابی کی سرکاری فضائی کمپنی اتحاد ایرویز نے منگل کی صبح سے دوہا کے لیے تمام پروازیں موطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اتحاد ایرویز کی چار پروازیں رودانہ دوہا جاتی ہیں اس کے علاوہ دبائی کی فضائی کمپنی ایمیریٹس نے بھی اور ساتھی بجٹ ایرلائن فلائی دبائی نے بھی بہرین کی گلپ ویئر اور مصر کی فضائی کمپنیوں کی طرف سے بھی ایسے ہی علانات کیے گئے ہیں اب ان ممالک سے نہ کوئی فرواز قطر آئے گی اور نہ ہی قطر سے کوئی فرواز ان ممالک میں آنے جانے کی اجازت دی جائے گی اہم بات یہ ہے کہ یہ ممالک قطر ایرویز کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں لیں گے یعنی اگر کہیں اور جا رہے یہ فلائی تو بھی فضائی حدود ان ممالک کی نہیں استعمال ہو سکتی جس سے قطر ایرویز کے آپریشنز پر گہر اثرات پڑیں گے کیونکہ دبائی ابودہبی ریاض اور قاہرہ کے لیے روزانہ درجہ رو پروازے چلتی ہیں جبکہ بیرون ملک سے رابطے کے لیے بھی فضائی رابطے تبدیل کرنے پڑیں گے جس سے اخراجات بھی بڑھیں گے جبکہ جو فلائیٹ 6 گھنٹے کی ہے وہ 8 گھنٹے تک بڑھ جائے گی یہ تمام ممالک قطر پر سنگین عزامات لگا رہے ہیں مگر قطر کی وزارت خارجہ نے محقق اختیار کیا کہ سفارتی تعلقات توڑنے کے اقدامات بلا جواز ہیں عزامات حقائق پر مبنی نہیں یہ فیصل قطری عوام اور ملک میں مقیم دیگر افراد کی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوں گے خریدی ممالک کی کشیدگی نے پاکستان کو نئے انتحان میں ڈال دیا پاکستان کی وزارت خارجہ کو ایک اور انتحان کا سامنا پاکستان دو دوست ملکوں میں سے کس کا ساتھ دے گا پہلے ہی پاکستان کے لیے ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کا انتخاب مشکل بنا ہوا گزشتہ ایک سال سے پاکستان کے لیے یہ مشکل بھی رہی کہ یمن میں کس طریقے سے سعودی عرب کی خواہشات پورا کرتے ہوئے اس جنگ میں ساتھ دے پاکستان نیوٹرل رہا واضح طور پر نراضی نظر آنے لگی کچھ بیانات بھی متحدہ عرب امرات کی طرف سے نظر آئے سعودی عرب کی طرف سے نراضی کے اشارے دئیے گا پھر یہ کانفرنس ہوئی راہی شریف صاحب اس اتحاد کے سربرا بننے جا رہے ہیں اور اب قطر اور سعودی عرب میں سے کیا کسی ایک کا انتخاب تو نہیں کرنا پڑے گا کوئی نئی مشکل تو نہیں بن جائے گی پاکستان پر ایک نیا پریشر تو نہیں آئے گا کیونکہ قطر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہیں حالیہ الینجی کے معاہدے بھی بہت زیادہ قطر کے ساتھ ہوئے ہیں جبکہ شریف خاندان کے اپنے تعلقات قطری خاندان کے ساتھ بہت زیادہ بہتر ہیں خبر و سائدارے روڈٹس کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو بیان جاری کیا جائے گا اب جو کچھ مشریف کے وسطہ میں ہو رہا ہے مناسر خطے پر بلکہ پوری دنیا میں خاص طور پر پاکستان پر اثر انداز ہوگا اور پس وہ سیکڑوں پاکستانی جنہوں نے عمرے کے لئے قطر ایرلائن کے ذریعے سفر کیا ہم بتا رہے تھے وہ بھی تھسے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے وہ واپس آئیں گے کس طریقے سے قطر ایرلائن ان کو فیسلیٹیٹ کرے گی ہم نے بدارت خارجہ سے اس حوالے سے موقف معلوم کرنے کی کوشش کی تو جواب یہی آیا کہ جو خبریں میڈیا پر چل رہی ہیں پاکستان کے موقف کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے بھی اور جیسے ہی پاکستان کا جو بھی موقف ہوگا وہ بتایا جائے گا ہم جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان اس پوزیشن میں کہاں کھڑا ہے جہاں شامٹ میں جنگ ہو رہی تھی اور بشار الاسد کے حوالے سے جب ان تمام ممالک کی ایک پوزیشن تھی تو پاکستان نے ایک الگ پوزیشن اختیار کر کے رکھی کہ ہم اس طریقے سے بائی فورس کس کو اقتدار چھوڑے اس کے اہام ہی نہیں ہیں پھر یمن کا معاملہ آیا تب بھی پاکستان نے نیٹرل پوزیشن اختیار کی کوشش کی ایران اور سعود عرب کی دوستی کرانے کی کامیابی نہیں ہوئی اور ایران اور سعود عرب کی طرف سے ایک دوسرے کے بارے میں ایسا ریمان کیے گئے جو اور دوری کو ظاہر کرنے لگے اور اب اب معاملہ ایک اور ہے کیا یہ پاکستان کے لئے امتحان ہوگا دفتر خارجہ سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے ابھی موقف نہیں دیا کیا پاکستان پر دباؤ بڑھے گا یا دباؤ بڑھایا گیا ہے اس حوالے سے بھی ابھی تک ہمیں کوئی موقف نہیں گیا پرگامر بریش شامل کرتے ہیں